آج بات چیت آپ سنیں گے میجر گورو آریہ جی کے میرے ساتھ بہت سارے ایشوز پر سب سے بڑا جو اس وقت آج کا ہمارا مدہ ہے وہ ہے بھارت میں ٹویٹر کا ایک طرح سے پورٹیس بھارتی سرکار کے ساتھ کہ ہم آپ کی گائیڈ لائنز نہیں مانیں گے ٹویٹر کی کوشش ہوتی ہے جتنے بھی یہ ہائی ٹیک جائنٹس ہیں کی کوشش ہے کہ حکومتوں کو دیشوں کو اپنے انڈر رکھیں اس کی سیچویشن کیا ہے اور پاکستان افغانستان سے جو آج کا طالبان کا افغانستان ہے وہاں سے امپورٹ کر رہا ہے چیزیں یہ ایک بالکل ہی ڈیفرنٹ سٹوری ہے اور عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں اپنے پولیٹیکل منظر نامے پر وہ بھی بات چیت ہوگی میں سواگت کرتا ہوں دیلی سے میجر گورو آریہ جی کا میرے صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنڈنے کا یہ بتائیے سر کہ یہ جو ہائی ٹیک جائنٹس ہیں اور سوشل میڈیا جائنٹس ہیں ٹویٹر خاص طور پر بہت عرصے سے بھارت کے ساتھ جسے کہتے ہیں ایک طرح سے کنفرنٹیشن کی بات چیت کر رہا ہے اور بھارت نے بھی اپنے گائیڈ لائنز دیئے دیش ہے اتنا بڑا دنیا کا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایلان مسک کے ٹیک آور کرنے کے باوجود بھی ٹویٹر کی سوچ میں کوئی فرق نہیں آیا سر دیکھیں یہ سب پورا معاملہ جھوٹ پر مبنی ہے میں آپ کو دو تین اگزامپل دیتا ہوں سب سے پہلی چیز ٹویٹر کہتا ہے کہ فری سپیچ ہونی چاہیے تو ہم نے بھی بولا کہ ہمارا بھی کونسٹویشن بھارت کا کہتا ہے فری سپیچ ہونی چاہیے لیکن ریزنبل ریسٹکشنز کی رہنے سب ریزنبل ریسٹکشن بلکل نہیں ہونے چاہیے ایپسولوٹلی فری سپیچ ہونی چاہیے تو اگر فری سپیچ ہونی چاہیے تو ٹویٹر نے امریکہ میں ڈانالڈ ٹرم کا ٹویٹر ہینڈل کیوں بند کر دیا یہ سوچنے والی بات ہے نا سر آپ نے ڈانالڈ ٹرم کا ڈانالڈ ٹرم کیسا بھی ہو اس نے کچھ بھی کرا ہو but if you say you're a free speech absolutist then you should follow that thing in letter and spirit rather than just saying it کہ نہیں بھارت پہ لاغو ہے لیکن امریکہ پہ لاغو نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے سر دوسری چیز طاہر صاحب یہ ہے کہ آپ کی پتہ نہیں نظر سے بات گزری کی نہیں گزری لیکن حالی میں ایسا ہوا تھا کہ ٹیسلا میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے ایلون مسک کے خلاف ایک انٹرنل میمو لکھا تھا اسی کے ایمپلوئیز اس میں کچھ سینئر بھی تھے کچھ میں جس کو کہتے ہیں کہ میڈل لیول کے مینجرز بھی تھے پانچ تھے جہاں تک مجھے یاد ہے ایلون مسک نے انہوں نے ایلون مسک کو کریٹیسائز کرا ایلون مسک نے ان کو نوکری سے نکال دیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ جو بندہ خود کو کہتا ہے میں فری سپیچ ایپسولوٹسٹ ہوں جو اس کو کریٹیسائز کرتا ہے خود کی کمپنی میں اس کو نوکری سے نکال دیتا ہے اور فنڈنگ اس کی چائنہ سے آرہی ہے ٹیسلا کی پوری کیونکہ ٹیسلا چائنہ میں سب سے زیادہ بیکٹی ہے وہاں پہ منفیکچرنگ ہو رہی ہے اس کی ٹیسلا میں تو چائنہ جیسا سٹیٹ which has got nothing to do with فری سپیچ وہاں سے اس کا میکسیمم بزنس ہے لوگوں کو نوکری سے نکال دیتا ہے جو اس کو question کرتا ہے اس کو criticize کرتا ہے تو یہ کیا کرے گا سر کل یہ دیکھئے بات یہ نا یہ ایک سنسکریٹ میں شد ہے سر ورچسو یہ لڑائی ورچسو کی ہے this is a battle for overall suzerainty it has got nothing to do with freedom of speech اب آپ نے ہائی ٹیک جائنٹس کی بات کری ٹیسلا is also ہائی ٹیک جائنٹس لوگ کہتے ہیں کہ ٹیسلا کی جو software ہے وہ کمال کی ہے hardware تو electrical cars تو انڈیا میں بھی بن رہی ہے تاٹا بنا رہا ہے مہندرہ بنا رہا ہے دس لوگ اور بنا رہے ہیں انڈیا میں تو ایسی کوئی electrical car بنانے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹیسلا نے بھارت کو بھی بولا کہ آپ ہمیں permission دیجئے ہم بھارت میں export کرنا چاہتے ہیں گاڑیاں اپنی تو آپ لوگ import کریے ظاہر سی بات ہے ہم چائنہ سے کریں گے بھارت نے بولا کہ نہیں دیکھیں اگر آپ کو بھارت میں دندہ کرنا ہے تو یہ اپنے کے انڈیا آپ کو بھارت میں manufacture کرنا پڑے گا ٹیسلا یہ اس نے بول دیا نہیں میں بھارت میں manufacture نہیں کروں گا میں تو چائنہ میں کروں گا manufacture کو بھارت میں بولا گا ٹھیک ہے ہم آپ کو یہاں پر permission نہیں دیتے پھر اپنا plant لگانے کے لیے تو ٹوٹر پہ گیا بڑا گسہ ہوسہ ہو کے کہ میں تو آنا چاہ رہا تھا لیکن بھارت نے منع کر دیا تو کافی opposition parties میں بھی بولا اندرکار نے صاف طور سے بول دیا کہ وہ دروازہ ہے ٹھیک ہے آپ اندر آنے سے پہلے وہیں سے بہر نکل لیجیے آپ کا سواگت نہیں ہے بھارت میں if you come here you will follow indian rules otherwise you will not come i think twitter will meet a similar fit یہ بہت پہلے سے چل رہا ہے روی شکر پرساد جی ہوا کرتے تھے اس زمانے میں منتری ان کے زمانے میں کافی اللہ گلہ ہوا تھا twitter کو لے کے اب یہ دوبارہ زور پکڑ رہا ہے and indian government صرف یہ کہہ رہی ہے کہ you have to follow the rules بھارت سے پیسہ کماتے ہیں تو آپ کو بھارت کا قانون ماننا پڑے گا دیکھیں twitter میں nothing is free سکتا ہے users کے لئے free ہو سکتا ہے but twitter will be making a lot of money through india arbon dollar کمائے گا twitter will be perhaps i think india will be twitter's biggest market or second biggest market if i am not mistaken کیونکہ جتنے لوگ یہاں پہ twitter use کرتے ہیں شاید US میں کرتے ہوں گا اور کئی نہیں کرتے ہوں گے یا مجھے نہیں پتا کیا ہے لیکن i am sure india will be amongst the top two top three biggest markets for twitter so 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 twitter all this drama free speech drama drama ہے یہ سارا کا سارا free speech کا drama ہے کہ ہم یہ نہیں کرنے دیں گے ایسا نہیں کرنے دیں گے you know کہ ہم یہ سٹیپ کو یہ سب جھوٹ ہے سرے ہیں یہ غلط باتیں ہیں یہ سب ورچاسو کی لڑائی ہے this is a battle for power and they are trying to corner the indian government which will not get cornered yet twitter کوئی problem ہو جانی ہے کل سر جی میری صاحب آپ نے alan musk کے حوالے سے tesla کے context میں جو باتیں بتائیں وہ اپنی جگہ important مگر on the other hand ہم دیکھتے ہیں کہ alan musk indian talent کو always twitter پہ appreciate کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ twitter ابھی انہوں نے recently بائے کیا ہے جو policies ہیں جیسے ڈانلڈ ڈرم کو بین کرنا اور بہت سارے جو free speech کے دعوے کرنا ہے وہ پرانے چلے آ رہے ہیں اگر ہم نے دیکھا کہ covid کے بارے میں تھوڑی چی different opinion دیں گے تو twitter آپ کو بین کر دے گا اگر آپ یوکرین رشیا کے سلسلہ میں تھوڑی چی مختلف بات کریں گے تو آپ کی شامت آ جائے گی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت میں so called جو court on court freedom اور civil liberties کے گروپس ہیں جو بھارت میں کہتے ہیں جی free speech ہونی چاہیے حالانکہ بھارت سے زیادہ free speech ہمیں دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی لیکن ان کی اپنی battle ہے حاصل پر بی جے پی کی سرکار کے ساتھ ان کے narrative کے ساتھ اور شاید اس پہ alan مسک کا بھی control نہ ہو جو بھارت کے نمائندے ہیں twitter کے وہ جڑے ہوئے ہیں بھارت کے جو extreme left کے groups ہیں ان کے ساتھ ان کے اپنے vested interest ہیں تو کیا آپ یہ angle بھی دیکھتے ہیں سارے debate میں سر ایسا ہے نا کہ ایک مہینے سے سڑکوں پہ لوگ ناچ کے کہہ رہے ہیں سرطن سے جدہ اور کتنی freedom of speech چاہیے سر مطلب یہاں پہ murder threat کی freedom of speech اور کتنی freedom of speech مطلب کیا کر دیں سر گلہ ہی کٹوا دے کیا freedom of speech کی چلتے اب اس سے جارہ freedom of speech تو ہو نہیں سکتی دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو left والے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں they've been kicked out of power everywhere صرف ایک آتا سٹیٹ میں ہیں یہ انڈیا میں and they must realize کہ انڈیانز ان کو کیوں پسند نہیں کرتے دنیا ان کو کیوں پسند نہیں کرتی سر یہ کہتے ہیں چائنیز آ کومنیسٹ میں تو چائنہ جا چکا ہوں مجھے تو کومنیزم کا کچھ نہیں ملا چائنہ میں ٹھیک ہے چائنہ is more capitalist than the americans نورتھ کوریا is a completely psychotic state وہ بھی کومنیس نہیں ہے سر کیو با کا الگ ماملہ وہ hereditary ہے اپنے چھوٹے بھائی کو پکڑا دیا کیسٹرو نے تو یہ سب جو چیزیں ہیں سر یہ ہمیں ماننا پڑے گا communism as an experiment has totally failed ایک تو یہ چیز ہے دوسری چیز جو ہمیں سمجھ نہیں پڑے گی سر کی what the communists want is authority without responsibility ان کو حق پورا چاہیے ان کو فرض نہیں نبانا سر ان کو طاقت پوری چاہیے ان کو ذمہ داری نہیں چاہیے ٹھیک ہے یہ لوگ at the sidelines اتنے رہے ہیں کہ ان کو sidelines کی عادت پڑ گئی ہے اب ہر بات میں صبح رہے اٹھ کے twitter پہ آکے تنکید کرنی ہے کہ یہ گلت ہے یہ سہی ہے یہ گلت ہے یہ سہی ہے یہ ہی انڈیا میں بحث چل رہی ہے آپ نے سنا گئو کالی فلم پوسٹر جو کینیڈا میں تھا اس کا نا جو لینا what that lady's name is i forget نام بھول رہا ہوں لیڈی کا اس کے اوپر بھی یہی چیز ہے کہ you know this is how i interpret this is how i interpret ابھی وہ ایک کوئی ہیں پولیٹیشن جنہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے ان کا حق ہے بولنے کا میں منع نہیں کر سکتا ان کو i cannot say no but i'm just saying that you see اتنا freedom of speech ہے کہ لوگ لوگوں کی آستہ پہ ٹھیس پہنچا رہے ہیں اب اس سے زیادہ کیا freedom of speech دے دیں کیا کر دیں ان کو آپ نے کہا کہ freedom of speech یہ ہے کہ کھلے عام بھارت میں نارے لگ رہے ہیں سرطن سے جدہ میں یہ صرف freedom of speech ہی نہیں رہا یہ ایکشن میں بھی وہاں پہ translate ہوتا میں نظر آ رہا ہے ہم نے وہ پور ٹیلر کنی علال کا مرڈر کا ایک gruesome ویڈیو جو ہے ایک بہت ہی برا ویڈیو دیکھا بہت ہی برا ایکشن اور ایک واقعہ نہیں ہے میں سب ایسے کئی واقعات ہیں اور پھر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا ہمارے views یہ جاننا چاہیں گے کہ آج کے بھارت میں لگتا ہے کہ ایک awareness کی ویو ہے لوگ اب یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ after all so called jelly secularism کے نام پہ اور jelly جو وہاں پہ نعرے ہیں ان کے نام پہ کب تک majority of the Indians hijack رہیں گے ہم نے وہاں کے سپریم کورٹ کا بھی ایک controversial sort of decision تو نہیں ہے verdict سونا verdict بھی شاید میں نہ کہوں ایک debate تھی جو court میں ہوئی وہ بھی لیکن لوگ اس پہ بہت reactionary ہوئے اسی social media پہ اسی twitter پہ تو کیا آپ لگتا ہے کہ بھارت میں جو awareness کی wave ہے یہ آپ کو آگے بڑھتی نظر آرہی ہے نہیں بالکل بہت زیادہ awareness ہے اور صرف social media پہ نہیں کئی بیوروکرات کئی former judges کئی armed forces کے offices نے چٹھی لکھی تھی جو Supreme Court کے justice کے observation کے اوپر نوپر شرما کے خلاف کافی لوگوں نے اپنی آواز اٹھائی ہے صرف social media پہ نہیں actually media پہ بیحث ہوئی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہ لکھن لوگوں نے بولا کہ لکش وڈرکہ پار کری ہے اس ماملے میں red lines have been crossed article میں پڑھا جس میں article میں لکھا تھا تو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ رہا شاید indian express میں ایسی کہ red lines have been crossed in this regard ان کو میڈیا کو ایسا لگتا ہے یہ بات تو تیہ ہے بلکل کہ there has been an awakening in the indian people اب لوگ بولنے لگے ہیں ایک زمانے میں بولتے نہیں تھے کچھ بھی ہوتا تھا نا لوگ چھوپ رہتے تھے اچھا ٹھیک چھلو ہو گیا کوئی بات نہیں اتنی اتنی لوگ ہیں 80 کروڑ 90 کروڑ جنت او زمانے کی جو secularism کا بوجھ ہے وہ سب برابر اٹھانا پڑے گا صرف ایک پرکار کے لوگ یا ایک community پورا پورا secularism کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی یہ لوگ کہتے ہیں یہ میں ستیٹمنٹ سنے ہیں سڑک پہ انٹیلیکچول سے سنے ہیں میں سب میں سنے ہیں کہ only one community that is the hindus cannot be you know force to say that you be secular اور باقی secular نہیں رہے اگر freedom of speech ہے انڈیا میں سب کے لئے ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر رحمانی جو ہیں رحمانی اگر دیوی دیوتاوں کو گالی دیتے ہیں تو جواب آئے گا تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی گالی دیں ہم حضرت محمد صاحب کو مان سممان دیں عزت دیں اور ایسے ہی دیش آگے چلے گا اگر ایک دوسرے کے گریوان پہ ہاتھ رہے گا تو کس طریقے سے چلے گا سب یہ تو نہیں ہو سکتا اس لئے تو کچھ لوگوں نے بڑی سنسیبل باتیں کری ہیں بٹ ایک اس میں جو سب سے بڑا جو بچ گیا بندہ نکل کے وہ رحمانی بچ گیا رحمانی وہ پوشت نوپور شرما اس نے پوش کرا اس نے انسٹیگیٹ کرا رحمانی چپ چاپ بیٹھا اپنے گھر میں آرام سے چاہی پیرا ہوگا اس وقت اور رحمانی بچ گیا اس ماملے میں اب رحمانی میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے معل خراب ہوتا ہے ملک میں اب کیا ہو رہا ہے کہ سرفرے دونوں طرف ہیں ایسی بات تو نہیں کہ مسلمانوں میں سرفرے ہیں ہندو وں بھی سرفرے ہیں پھر یہ ملک کہاں چلا جائے گا اگر ہم دونوں ایک دوسرے کے دردنوں پر رکھیں گے یہ نہیں ہونا چاہے میرے حساب سے غلط چیز ہے جی دیکھ پرائم سر نینڈرہ موڈی کے بارے میں بہت نیگٹی پروپیگنڈا ہے ان کے بارے میں بھارت میں بھی جو ان کی مخالف کوتیں ہیں پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں مگر میری صاحب تو بی فیر میں نے ان کی سٹیٹمنٹ کو فالو کیا ہے وہ تو کسی بھی دھرم کسی بھی اتنی سٹی کے بھارت میں خلاف نہیں ہے بلکہ وہ انٹرنیشنل ہی کسی کے خلاف نہیں ہے تو وہ تو اپنا نیریٹیو سب کا ساتھ سب کا وقاص لے کر چل رہے ہیں پریکٹیگر اس پر عمل کر رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی بات کو ٹھیک سے بھارت کے مسلمان سمجھ پائیں گے اور جو ان کے خلاف پراب پراب پرابگینڈا کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ تو نہیں سمجھنا چاہیں گے لیکن جو مسلمان کے کیا وہ ٹھیک سے ان کی سپیرٹ کو سمجھ پائیں گے مجھے نہیں لگتا بہت مشکل ہے کیونکہ مس انفرمیشن بہت ہے اور یہ پرابلم صرف موڈی جی کے ساتھ نہیں ہے یہ اصل میں پرابلم جو ہے راشتری سوہم سیوکس ان کے ساتھ ہے رس ایک اپنے راستے پر چلنے والی اورگنیزیشن ہے ایک ایڈیولوجیکل فورس ہے آپ رس کو کچھ بولیں گے گالی دیں گے رس جیسے ہاتھی چلتا ایک راستے رس چلتی رہتی ہے میں ناکپور گیا کتنی بار رس 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 جو آپ کے خلاف جو غلط باتیں آپ اس کھنڈن تو کریے آپ میڈیا میں آکر کچھ اس کے خلاف تو بولیے کساب یہ غلط ہے تو رس اس والے یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھئے جو بولتا اس کی آٹما جانتی ہے وہ ان کا وہ موڈی جی بھی رس ہیں یہ سب سنگ والے ہیں جو 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 رس 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 کی موڈی جی نے گودھرہ کروایا مسلمانوں کو مروایا اتنی چیز سپریم کورٹ نے بولا کہ موڈی جی کو لیلنے دیرہ نہیں تھا سپریم کورٹ نے بری کر دیا اس زمانے میں موڈی جی جب موڈی جی پرائم مینیسٹر تھے بھی نہیں ٹھیک ہے نا اور اس وقت بری پارٹی 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 سپریم کورٹ سپریم کورٹ ہماری انڈیپنڈنٹ پارٹی گورنمنٹ سکتہ کوئی لینے دینا ہے تو سپریم کورٹ نے لیکن پھر بھی اس کے باد بولتے رہے موڈی جی کو نا یہ لوگ کی یہ خونی ہے گودھرہ کا کاتل ہے اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں یہ جو جواب نہ دی آپ کے اوپر لوگ کیچڑ اچھال رہے ہیں آپ کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے چردر کو آپ کے کریکٹر کو خراب بتا رہے ہیں لیکن آپ ان کا جواب نہیں دے رہے یہ typical RSS philosophy typical RSS mindset وہ کبھی جواب نہیں دیں آپ مہدی جی کے موہ پہ جواب نہیں دیں گے رس پیپل ریس پیپل پیپل میں پچاس بار سمجھ دیا جا کے بھائی لوگ الٹا سیدھا بولتے ہیں جو انہوں نے بولا ہے ان کو پتا ہے ہوں صحیح بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں وہ اپنے شاکھاؤں میں اپنا کام کر رہے ہیں سوشل ورک کر رہے ہیں وہ لگے پڑے ہیں اپنے کام کر رہے ہیں وہ ان سب چیزوں میں پڑتے نہیں تو مجھے لگتا ہے جو انٹرنیشنلی آپ نے بات کریں کہ موڈی جی کے خلاف کافی لوگوں موہم چلائی ہے یہ سب جب انٹرنیشنلی بھلا کرنا چاہتے کہ افغانستان کی مدد کر رہے ہیں افغانستان جو کنٹری 99.9% مسلم ہے وہاں مسلم ہے ٹھیک ہے اور افغانستان کا کوئی تائر ساب کوئی ڈیپلومیٹک ویٹ بھی نہیں ہے کون پوچھ رہا ہے افغانستان کون چل رہا ہے ماملا اب لوگ بولتے رہیں اور جتنا آپ جھوٹ کو بولنگ اتران سچ ہوتا رہے جھوٹ سچ بن جاتا ہے نا یہ رس 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 ہمارا یہ کام بہت رس اب ہم پاکستان کی طرف چلتے ہیں عمران خان صاحب نیریٹر کے بہت پکے ہیں وہ ایک ہمارے انکل کا شیرہ زفر اقبال کا کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہوز پر زفر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے تو وہ اپنے جھوٹ پہ قائم رہتے ہیں پھر یوٹن بھی لے لیتے ہیں ابھی انہوں نے اسینڈلی کہا کہ بھئی میری جان کو بہت خطرہ ہے اور میں چپ ہوں اگر میں نے بولا تو پھر بہت ہی ایکسپوز ہوگا ان کی بیگم کا بھی ایک ایلیجڈلی آوڈیو ٹیپ آیا وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی شہدان آنے والا پھر وہ کہتے ہیں میں نے بھی ایک ریکارڈ کر کے رکھا ہوا ہے جو میں سچ بولوں گا تو اب وہ مزید کیا سچ بولیں گے جو کچھ کہنا تھا وہ تو کہہ چکے ہیں پاکستان پہ آپ کی گہری نظر ہے میرے صاحب کیسے دیکھتے ہیں عمران خان کے نئے یوٹرن اور سٹیٹمنٹ جو طہر صاحب آپ نے زفر اقبال صاحب کا شیر یہ آفتہ اقبال صاحب کے والد صاحب ہیں جی 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 کھبرناک والد جی بلکل ان کے والد صاحب بڑا 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 زبردہ شہدہ بڑا زبردہ شہدہ بڑا بڑا زبردہ شہدہ بڑا زبردہ شہدہ کی کاغذ ہلایا ریلی میں اور بولا کساب یہ ساجش ہے کشت نمبر دو تھی کہ یہ امریکہ نے نہیں لکھا یہ تو ہماری بندے نے آمی کو کاغذ لکھ دیا ہے ٹھیک ہے تیسری ان کی کشت تھی کہ بھئی سرکار میری گر گئی ہے کسی اور کی ساجش ہے اس میں امریکہ بادر نے ڈانلڈ لو نے ساجش کری ہے ابھی میں پاکستانی نیوز پیپر پڑ رہا ہوں تو یہ بھی ریومر وہاں پہل رہا ہے کہ انہوں نے معافی مانگ لی مجھے نہیں پتا یہ اس کی ریکارڈنگ ہر روز ریکارڈنگ کی بارش ہو دی ہے میں پاکستان پہ اتنی گہری نظر رکھتا ہوں میں روز دو اکبار روز پڑھتا ہوں ڈان اور جیو نیوز میں ٹائمز اف انڈیا ہندوز ٹائمز نہ پڑھوں میں پاکستان کی اکبار پڑھتا ہوں اور یہ کتری ریکارڈنگ نکلی ہے میں بھول گیا پتا ہی کس کس کی ریکارڈنگ بارش کی طرح ہو رہی ہے ریکارڈنگ اس کی ریکارڈنگ بڑھ ایک بات بولتا ہوں خان صاحب سے نکی دیکھیں خان صاحب نے ہر سمیں جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے ایک ٹائم پہ دوہزار اٹھارہ کے پہلے کی بات کر رہا ہوں جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے وہ ہر سمیں کہتے تھے کہ فوج کو فوج نے غلط کر آیا ہے پاکستان کے ساتھ اور سیاست کو نہیں آنا چاہیے سیاست میں نہیں آنا چاہیے فوج کو اور I am against a military solution and I am against military even in Balochistan انہوں نے بڑی بڑی باتیں کریں اور فوج کے خلاف ان کے statement on record ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ neutral بیچ میں کیوں نہیں پڑھ رہے جب وہ دیکھ رہے ہیں غلط ہو رہے ہیں تو پارلیمنٹ کا آرمی سے کیا لینے دینا کون سے ملک میں آرمی پڑھتی ہے بیچ میں یہ confusion ہے آپ خود کے اداروں کو کمزور کر رہے ہیں آپ خود کے انسٹیوشنز کو کمزور کر رہے ہیں میں فوج کی بات نہیں کر رہا آپ election commission کو آپ پارلیمنٹ کو آپ democratic system کو کمزور کر رہے ہیں کیونکہ آپ آرمی کو invite کر رہے ہیں اور یہ پاکستان میں رہا ہے ہر ایک ڈیموکریک نے کبھی نہ کبھی فوج کی مدد لی ہے ستہ میں آنے کے لیے پار میں آنے کے لیے اور آرمی کو invite کر رہا ہے آرمی کو directly invite کر رہا گیا ہے پاور میں پاکستان کا اتیاز رہا ہے پاکستان کی تاریخ ہے اچھا ایک اور چیز میں کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ایک recording نکالوں گا تو یہ ہو جائے گا وہ نکال دو پھر آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آپ why are you unnecessarily saying کہ میں یہ کر دوں گا وہ بھی میں بتا رہا ہوں ان کو کچھ نہیں ہے وہ گیدڑ بھکی نکلے گی عمران خان صاحب کیوں گیدڑ بھکی نکلے گی وہ اس طریقے سے نکلے گی پہلے جب انہوں نے چھٹی پھیرائی تھی تو وہ پتا ہی کیا تھا یہ دھمکی کی چھٹی ہے انہوں نے اس طریقے سے اپنے لوگوں کو بتایا پی ٹی آئی کے جو کارکن تھے ان کو اس طریقے سے بتایا تاہر صاحب کہ جیسے کی جو بائیڈن نے personally عمران خان کو بولایا ہے کہ تم نے absolutely not بولایا اب دیکھنا تمہاری کرسی گئی نیچے لکھائے your sincerely جو بائیڈن انہوں نے ایسے بتایا کہ directly امریکہ بہت دور صحیح چھٹی آگئی ان کے پاس وہ بات پتا لگا کہ پاکستان کے عمران خان نے ایک cipher بھیجا تھا ان کو کہ جہاں پہ اس نے کچھ باتیں سنی اپنے سامنے اور اس نے بتایا کہ میرا analysis یہ ہے میں نے یہ یہ سنا اس کے اوپر اتنا بڑا بکڑا کھلا کر دیا i'm sure یہ جو recording ہے نا یہ پہر صاحب یہ بھی وہی ہے مجھے لگتا ہے اس میں ہوگی میں منہ نہیں کر رہا میں منہ نہیں کر رہا خان صاحب کے پاس ضرور voice recording ہوگی لیکن fact of the matter is اس میں دو باتیں سامنے آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ بڑی جب یہ سچ نکلے گی نا تو diluted ہوگی ٹھیک ہے یہ بڑی diluted ہوگی اور آپ سوچئے کہ ہندوستان میں political parties کے بیچ میں اقتلافات نہیں ہوتے کہ اہداروں کے بیچ میں لڑائیاں نہیں ہوتے بلکل ہوتی ہیں ہمارے یہاں بھی زبردست لڑائیاں ہوتی ہیں Congress اور BJP تو ان کے جھگڑے ایسے ہوتے ہیں کہ they are iconic legendary جھگڑے ہوتے ہیں ان کے اور آج سے ہی 20-15 سال سے ہوتے آ رہے ہیں لیکن پاکستان میں کیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی مطلب یہاں پہ کوئی کسی کا بھروسہ نہیں کرتا جس نے فون کرا فٹ سے اس نے ریکارڈنگ کر لی اس کی اس نے ریکارڈنگ لیک کر دی کسی نے فون کرا ملک ریاض نے اس کی ریکارڈنگ کر دی زرداری نے اس کی ریکارڈنگ کر دی کسی نے بھوشترا بی بی کی ریکارڈنگ کر دی مطلب پورا ملک ایک دوسری کی ریکارڈنگ کر رہا ہے there is no trust nobody میں کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کے اندر ایک دوسری کی ریکارڈنگ کر رہے ہوں میں آپ کو اور بتا رہا ہوں پتلا کا شاہباز گل نے عمران خان کی ریکارڈنگ کری جس دن عمران خان نے میری بات نہیں مانی اس دن عمران خان کی ریکارڈنگ میں ایک چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے پھر کسی نے میں بتا رہا ہوں جانگیر ترین کے پاس ہوں گے تین چار ریکارڈنگ آپ چیک کروائیں اس کا یہ سب کے پاس ایک دوسری کی ریکارڈنگ ہے اور ایسے کیسے معاشرہ چل سکتا ہے تائر صاحب آپ بتائیے نا ہاں 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 نیشن سروائیز لیکھ اس سب کو مطلب سب کو نا ایک دوسرے پہ شک ہے ساجش والا ماحول ہے امریکہ و آدھر نے جو کری ساجش وہ کری نہیں کری بات کی بات ہے یہ آپ اس میں ضرور کر رہے ہیں روز تو آپ نے کہا کہ اس طرح کیسے معاشرے چل سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ہی آپ سیکرٹ طریقے سے ریکارڈ کرتے رہیں ریکارڈ کرواتے رہیں اور ایک دوسرے کو ایک طرح سے تھریٹ یا حراس یا بلیک میل کرتے رہیں لیکن نیش صاحب جب کسی معاشرے میں جیسا کہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے وہاں پہ پھر ان تھریٹس کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہتی لوگ کہتے ہیں ایسا بھی آپ کو دیکھتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے تائر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں ہونکہ ایسا لگتا ہے کیونکہ اتنی بہرس ہو جاتا ہے انسان پر جب انسان کو لگتا ہے تو ہونا ہی ہے یہ تو چلی رہے اور باپ بیٹے سے بات کرے ہوں ٹھوڑی سی سخت بات کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن کہ signed بالنا چاہئے اسا کہ کہنا کامیں لگتا ہے کہ جو پورے معاشرے کا ایک کلاک کا جو سٹینڈر ہے نا ہے نا اب کہتے ہیں سادق اور امین یہ کیسا سادق اور امین جو ایک دوسرے کے فون مطلب there is no trust left anymore آپ نے کسی کو call کر رہا ہے آپ نے بھروسے سے اس کو call کر رہا ہے this is privacy between two individuals پھر لوگ کہتے ہیں ہم سادق اور امین ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں دھمکی دینے کے لئے کون کر رہا ہم لوگ انڈین آرمی میں چیز کہتے ہیں سر بڑی فیمس انڈین آرمی میں کہ دشمنی میں بھی شرافت ہونی چاہیے یہ ایک ماننا ہے کہ دشمنی میں بھی شرافت ہونی چاہیے پاکستان میں دشمنی میں شرافت نہیں رہ گئی there is no there is no grace there is no dignity there is no gentlemanly behavior in enmity دشمن ہے تو دشمن ہے پھر اس کے بچے اس کی بیوی اس کے ماں باپ they are also fair game ان کو بھی آپ target کر سکتے ہیں ان کے اب دیکھیں آیاز امیر صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں سر آیاز امیر صاحب کو target کر دیا مجھے بڑا خراب لگا جب میں میں میڈیا میں تو صرف 2016 میں آیا لیکن میڈیا میں آنے سے آٹھ دس سال پہلے میڈیا میں آنے سے دس بارہ سال پہلے میں نے آیاز امیر صاحب کو ای میل لکھتی تھی میں نے ای میل لکھتی تھی آیاز امیر صاحب کو مجھے بہری جب میں ایک بہر سال پہلے بھی نہیں ہوا تھا وہ اتنے سینئر ہیں مجھ سے پھر میں نے بولا گی سر آٹلری والے تو توپ کھانے والے جو ہوتے ہیں یہ تو بہرے ہوتے ہیں ان کے مطلب ان کے کان گھراب ہوتے ہیں باروت پھٹتا رہتا ان کے کان کے بھگل میں so he also replied in a very gentlemanly and sporting manner چکوال کے رہنے والے انہوں نے invite کرا مجھے چکوال بہت پہلے کی بات ہے انہوں نے بولا کہ کبھی آپ آئیے گا چکوال ہمارے پاس آئیے گا تو تو ایسے لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کرنا یہ مجھے نہیں لگتا where this is going اب جیسے وہ عمران ریاض خان ہے نا جس کو جیل میں ڈال دیا اور میں پسند نہیں کرتا اس بندے کو نا اس نے غلط تو کرائے لیکن اس نے وہ غلط نہیں کرا کہ آپ اس کو جیل میں ڈال دیں اس نے غلط یہ کرا کہ اس نے اپنی پترکاریتہ جو ہے اس کی جنرلزم ہے اپنی جنرلزم کے ساتھ دھوکہ کرا اس نے اس کا کام تھا کہ سچ میں نیوٹرل رہتا اور دونوں طرف وہ عمران خان کا بھکت بن کے چلا گیا عمران خان کے ساتھ عمران خان کے جلسوں میں چلا گیا وہ عمران خان کا اتنا مرید ہو گیا کہ وہ بھول گیا کہ اس کا فرض تھا جنرلزم کرنا لیکن پھر بھی اس نے قانون نہیں توڑا اس نے قانون نہیں توڑا اس نے اپنے پروفیشن کے ساتھ دھوکہ ضرور کرا ہے لیکن وہ گیر قانونی چیز نہیں کری اس کو جیل میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے یہ غلط ہے اور میں اس کا کوئی بہت بڑا مرید نہیں ہوں کوئی بہت بڑا فین نہیں ہوں اس کا میں اختلاف ہیں میرے لیکن یہ غلط تھا تو یہ سب چل رہا ہے پاکستان میں سب کا ہاتھ ایک دوسرے کی جیب میں ایک ہاتھ جیب میں اثر ایک چھوڑا لے کے دوسرے کی گردن میں تو یہ چل رہا ہے وہاں دیکھئے اس ساری صورتحال پہ مجھے ایک اور شائر جلیل آلی صاحب کا ایک شیر یاد آ رہا ہے آئی ہوپ کہ میں ٹھیک سے پڑھ رہا ہوں ایک دوسرے سے بچ کے نکلنا محال تھا ایک دوسرے کو روند کے جانا پڑا ہمیں تو یہ ہے سیچویشن وہاں پہ کہ ایک دوسرے سے بچ کے نکلنا محال ہے اور ایک دوسرے کو روند کے جا رہے ہیں اب پاکستان نے بہت جیشن منایا تھا پندرہ اگست دو ہزار اکیس کو جب طالبان نے قابل پہ قبضہ کیا اور عمران خان نے کہا تھا کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں ہم بڑے ہی کھلے دل سے مدد کریں گے طالبان کی افغانستان کی مگر افغانستان کی عوام تو طالبان کے ساتھ نہیں ہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ طالبان نے پاکستان کو ہی کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ جو دیویٹر لائن ہے یہ تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں پھر ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ بہت ہی مشکل پاکستان کے لیے سیچویشن ہے اس میں بھی طالبان اس طرح سپورٹ نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کے لیے بھی پاسیبل نہیں ہے اب یہ ایک ڈان کی خبر ہے پاکستان کے نیوز پیپر کی کہ پاکستان امپورٹ کرنا شروع کر دیا افغانستان سے یہ بہت ہی مشکل ہے حالانکہ افغانستان میں تو خود بہت سارے مسائل ہیں لیکن کیا پاکستان اس حد تک پہنچ گیا کہ ان کو اب چیزیں لینے کے لیے افغانستان یہ ایکچولی جو پاکستانی آرمی کا جو کردار رہا ہے ستر پچھتر سال سے یہ اپنے ہی لوگوں کے دمن سے شروع ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں افغانستان میں کیسے ایک پاکستان کے مشہور شاعر ہے مجھے تو بہت پسند ہے افغانستان تو ان کا ایک شیر ہے کہ مرشد میری فوج کیا لڑتی حریف سے مرشد میری فوج کیا لڑتی حریف سے مرشد میری فوج کو مجھ سے ہی فرصت نہیں ملی تو یہ انہوں نے جو پاکستانی فوج کے بارے میں بتائے تھے کہ دمن کی نہیں تھی ہے اپنے لوگوں کو دمن اب ہوا کیا اس سے پاکستان اتنا زیادہ رہا فوج کے شکنجے میں فوجی بوٹ کے نیچے کہ لوگوں کی جو سپیرٹ ہے نا وہ کرش ہو گئی ایک قوم کی جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں کہا جاتا ہے کہ زندہ قوم ہوتی ہے نا جو تو سر یہ زندہ قوم کی ایک سپیرٹ ہوتی ہے اور ہر ایک قوم میں وہ سپیرٹ ہونی چاہیے بگاوت کی میں یہ نہیں کہہ رہا بگاوت کرے لیکن ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی دھکا دے سرکار میں وہ ہو کوئی جرنیل ہو کوئی بھی وہ دھکا دے تو قوم اس کو واپس دھکا دے آپ نے افغانستان کی بات کری پاکستان میں صرف چار ملٹری اٹریٹر آئے ہیں یہ واحد ملک ہوگا دنیا میں جہاں پہ ایک کترہ کھون نہیں وہاں سر جب کوئی ملٹری اٹریٹر آیا لوگوں نے سڑک پر بھنگڑے ڈالے لڑڈو باٹے مٹھائیاں ڈالی ہیں لوگوں نے سیلیوریٹ کرا ہے کہ فوج آگئی فوج آگئی اور بڑا تیر مار گئی ہے فوج نے اب افغانستان جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایٹس بکام نیٹ امپورٹر وہ کیوں ہے بیکاوز او بریکڈاؤن جس کی وجہ سے ہوئی ہے سر اکانومک انسٹیبیلٹی وہ پاکستان جو کل تک دنیا سے بول رہا تھا کہ افغانستان کو پیسہ دو وہ پاکستان جو کل تک دنیا سے بول رہا تھا کہ یہ بھوکے مر جائیں گے افغان یہ بیچارے کہیں کہ نہیں رہیں گے ان کے بچے بھوکے مر رہے ہیں ان کو روڈی دو وہ پاکستان جو ان کو کہہ رہا تھا کہ ان کو ایٹ دو وہ پاکستان جو کہہ رہا تھا کہ ڈپلوماتکلی ریکوگنائز کرو آج وہ پاکستان ایک نیٹ امپورٹر بن گیا ہے فرم افغانستان یہ کس طریقے سے ممکن ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ 60-70% آپ کی جو جنسکیا ہے جو آپ کی آبادی ہے وہ اگرکلچر میں ہے وہ روری لیلی آز میں ہے اور آپ نیٹ امپورٹر فوڈ گرینز ہیں آپ افغانستان سے بشر تک کہیں سلا ہیں آپ افریقہ سے مانگوائیں کہیں سے مانگوائیں آپ دالیں اپنی امپورٹ کر رہے ہیں آپ اپنے مسالے نہیں ہوگا سکتے مطلب کچھ بھی نہیں کر سکتے this is a total breakdown of the economic structure of a this thing میں اچھا ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں پھر وہ کہنے والی بات نہیں ہے کڑوی بات ہے تلک بات ہے لیکن حقیقت ہے تاہیر صاحب لوگ کہتا ہے کہ پاکستان سری لنکا بننے والا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ ہے جس نے ابھی بچا رکھتا ہے امکان پورے سری لنکا والے ہیں جس طریقے سے بات چل رہی ہے پورا سری لنکا والا معاملہ چل رہا ہے پاکستان میں and let there be no doubt تاہیر صاحب let there be no doubt نہ آپ میں نہ مجھ میں اتنی بری طریقے سے for next year sir they need approximately 45 to 50 billion dollars ایک سال چلانے کے لیے یہ کہاں سے آئیں گے پیسے ان کے پاس ہے نہیں sir ان کے پاس ہے نہیں sir ان کے پاس ہے نہیں sir ان کے پاس ہے ہر چیز جھوڑ بول رہے ہیں رشیا سے تیل دلیں گے اس سے تیل دلیں گے رشیا ڈالر مانگے گا ان کے پاس ہے نہیں ڈالر دینے کے لیے sir چلیے میں کہا رہا ہوں آپ کے پاس ریفائنری بھی آگئی آپ نے 24 گھنٹے میں ایک رشیان آئل ریفائن کرنے کی ریفائنری آپ نے تیار کر لی letter of credit بھی ہو گیا میں کہہ رہا ہوں سب کچھ ہو گیا رشیا نے بولا کہ ٹھیک ہے سب ہم آپ کے دروازے تک تیل پہنچا دیں گے رشیا نے یہ بھی بولا کہ ٹھیک ہے ٹینکر ہمارے ہم آپ کے دروازے تک تیل پہنچا دیں گے آپ خریدنے والے بنی ہیں where is the money to buy that آپ rollover credit مانگ رہے ہیں سعودی سے آپ سعودی کے پاس کیوں ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں جناب جو مجھے آپ کو دو ارب دولار تیل کے دینے تھے کیا میں وہ آپ کو چھہ مینے بعد دے سکتا ہوں کیا میں آپ کو ایک سال کے بعد دے سکتا ہوں کیوں ایک سال کے بعد دے سکتا ہوں کیونکہ آج نہیں ہے دینے کے لیے روس یکرین کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے روس کو آج چاہیے روس کو آج چاہیے دیکھیں روس ہمارے ساتھ روپی میں کیوں ٹریڈ کرتا ہے کیونکہ روپی میں انڈیا سے وہ دس چیزیں خرید سکتا ہے روس وہی ٹریڈ پاکستان کے ساتھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پاکستان سے کیا خریدے گا پاکستان کیا بناتا ہے جو رشیہ کو چاہیے جو ملک اپنا ڈال چاول باہر سے ایمپورٹ کر رہا ہو اپنا نمک اپنے گرم مسالے اپنا تیج پتہ اجوائن زیرا باہر سے ایمپورٹ کر رہا ہو وہ ملک کیا دے گا کیا دینے والا ہوگا وہ روس کو تو انڈیا کے ساتھ کمپیر کرنا غلط ہے تو یہ جو چیز ہے this is breakdown of سر میں نے جیسے بتایا نا کہ فون ایک دوسرے کا ریکارڈ کر رہے ہیں آپ ایک بات بتائیے میں آپ سے پوچھتا ہوں سب let me on your show take the liberty of asking you a question اگر پاکستان کا اشرافیہ ایک دوسرے کے فون ریکارڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے call ریکارڈ کر رہا ہے ایک دوسرے کے پرائی منسٹر لیول کی بات کر رہا ہوں میں I'm not talking about پرائی منسٹر لیول پہ ریکارڈ کر رہا ہے تو کیا عام آدمی یہ سب نہیں کر رہا ہوگا یہ باشرہ کہاں جائے گا سر یہ مطلب this is a breakdown of social structures this is a breakdown of public morality this is a breakdown of finance کا جو ہے ہی ہے breakdown امپورٹ کر رہا ہے افغانستان سے 70 60 70% 70% agricultural this thing rural producer agriculture they're importing food گرنس کیسے کام چلے گا آپ بتائیں یہ تو highly industrialized ملک ہوتا singapore singapore کی مجبوری ہے پانی کی بطل بھی ملیشیا سے مبورٹ کرتا ہے وہ singapore کی مجبوری ہے اور singapore 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 they can afford to do it چھوٹا ملک ہے لیکن دیکھیں کیا productivity گزب کی productivity ہے first world country امریکن آتی ہیں وہاں پہ singapore میں آنکھیں بڑی بڑی رہ جاتی گیا یہ کیا بنا دیا ان لوگوں نے بنا دیا ان لوگوں نے پاکستان میں ریورس چل رہا یہاں پاکستان یہاں پاکستان پاکستان میں جو جو ڈیٹوریشن کا معاملہ ہے ہر شعبے میں یہ کوئی آج کا نہیں ہے یہ مائنڈ سیٹ سے جڑا ہوا ہے پرانا چلا آرہا ہے اب وہ آلموس اینڈ گیم پہ آ چکا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو روکنے کا طریقہ ایک ہی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی ایلیڈز کے پاس کہ وہ ہوش کے ناخلیں ریالسٹک ہو جائیں اور یہ جو دشمنیاں پالی ہوئی ہیں ملک کے اندر بھی ملک سے باہر بھی کہ سادش کر دیں اس نے ان سارے باتوں سے باہر نکلیں خود جو کمر جوید باجوا نے کچھ ہفتے کچھ ہفتے تو نہیں ایکچولی کچھ مہینے پہلے کہا تھا کہ پاکستان اب جیو اکنومکس مہینے سب وہی ہے کہ جب ایک دوسرے کے فون ہی ٹیپ کرنے ہیں ایک دوسرے کے گلے ہی کاٹنے ہیں تو پھر ریالسٹک کیسے ہوں گے آخر میں مہینے سب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو اکنومک ڈیٹریئیشن ہے جو ہم سری لنکا سے ہم نہیں پوری دنیا جوڑ رہی ہے ایک کوارٹر بلین آلموس لوگوں کا دیش ہے جو دو سے دس بلین ڈالر کے لیے مرا جا رہا ہے بنگلہ دیش جو آج ایک سیپریٹ کنٹی ہے کبھی پاکستان کا حصہ ہوتا تھا ایٹی پلس بلین ڈالر کے سرپلس ہیں بھارت کے ساتھ ہم کمپیر کرتے ہی نہیں پاکستان کو وہ تو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں دشمن کے ساتھ کمپیر کر دیا چلی یہ بھارت کے تو سکس ہنڈر پلس بلین ڈالر کے سرپلس ہیں تو یہ جو آئی ایم ایف اور جو فیٹف کے ساتھ ان کی بات چیت چلی فیٹف نے نکالا ابھی تک نہیں بڑی دومیں انہوں نے مچائیں کہ جی بس فیٹف مان گیا اب اس سارے معاملے کے کریڈٹ سب نے لینے کی کوشش کی عمران خان نے اس سرکار نے اسیبیلشمنٹ نے جی کہ دیکھئے فیٹف سے نکل گئے نکلے پھر بھی نہیں آئی ایم ایف ابھی بھی پیسے ریلیس نہیں کر رہا انفرمیشن یہ کہ پندرہ جولائی پھر تیس جولائی تک وہ ان کا فائنل آئے گا ڈیسیجن اور پھر وہ بھی چینج ہو سکتا پاکستان کے الات پہ تو یہ جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے پورے کا پورا یہ کبھی صدر تا نظر آتا ہے آپ دیکھئے میں بتاتا ہوں تاہیل صاحب اس میں دو دن باتیں ہیں یہ کبھی صدرے گا نہیں پاکستان کا یہ artificially اس کو afloat رکھا ہے unfortunately جب ڈیٹیٹر تھے جس کو کہتے ہیں کنٹینر بھر کے US سے ڈالرز آتے تھے کیونکہ US کو افغانستان میں انٹریس تھا افغان جیاد کروانا تھا پہلے فرسٹ افغان جیاد سیکنڈ افغان جیاد سب نے بڑے مزے مارے سی ایٹو سنٹو کے زمانے سے کنٹینر آ رہے پاکستان میں جب بھی لوگ یہ بولتے ہیں جب ڈیٹیٹر آتے ہیں تو economy ٹھیک ہو جاتی ہے اس لئے نہیں کہ ایمیرکا کو سنگل ڈالرز پھیکے یہاں پہ آپ سیبلائیز ہوگی ہم آم آچھا میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں چکر یہ ہے کہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے پاکستانی ہوں میں کئی پاکستانی ٹیلیویجن روز دیکھتا ہوں and I spend around one hour one or two hours every single day شام کو دوپیر کو جب بھی youtube پہ لگا لیا 24 news 24 HD ہے یا پھر سامار TV ہے یا پھر ARY ہے یا پھر Don News ہے ہے سب کا الگ الگ اپنا ideological وہ ٹھئی ہے that's okay ایک میں نے بات دیکھئے کہ اکروس سب کو ایسا لگتا ہے کہ IMF ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے اور East India کی سرکار آگئے ارے بھائی آپ مطلو IMF سے پیسا مجھے ایک یہ بات سمجھ بھی نہیں آ حامد میر صاحب بڑا نام ہے جنلزم میں پاکستان میں حامد میر صاحب ایک بار ہلیری کلنٹن کے سامنے چلے گئے ہلیری کلنٹن جب آئی تھی پاکستان تو حامد میر صاحب نے ایک سوال داگ دیا گولے کی طرح آٹ لری شل کی طرح کی یہ جو آپ وہ ایک کون سا بل تھا میں بھول گیا کری لگر بل تا جی کری لگر بل میں تو بہت زیادہ شرائط ہیں اور یہ تو آپ پاکستان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں پیسہ تب دیں گے جب آپ یہ کریں گے ڈیموکریسی کریں گے اور یہ پاکستان کے سویرینیٹی کے خلاف ہے تو ہیلری کلنٹن نے صرف ایک چیز بولی کہ آپ پیسہ دوں گا پاکستان میں آوام کیونکہ آوام تو بھیڑ بکری کی طرح ہوتی نہیں جو گائیڈ کرنا پڑتا ہے کوئی بڑے کوئی ملک ایک ہوتی ہوتی چھوٹے چھوٹے لیڈر سویسے نگل جاتے ہیں تو آوام ہوتی بھیڑ بکری سے بھی نا بچوں کی طرح ہوتی ان کو بچوں 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 سنسل ایمین 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 سوشل ویڈ ان کو ایسا لگتا ہے کہ دوسرے کے بٹوے پہ ان کا حق ہے سمہو اور مجھے آج تک پاکستانی میڈیا پہ مجھے لوجک سمجھ بنی آئیم ایمی کہہ رہی ہے آئیم ایمی 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 گورنمنٹ چلا سکتے صحیح طریقے سے اس لئے آئیم ایمی ایمی چلا کس نے بولا ہے آپ کو اچھا ان کو کیا چاہیے میں بتاتا ہوں تو ایسا ہر ایک پاکستانی کو مجھے اثر لگتا ہے میں سب کی بات نہیں چین دو دور یہ ہر مہنے کا چلتا رہے اور کوئی یہ نہ بولے کہ بھائی ہم نے جو آپ کو پیسے دیئے تھے وہ بھی ہمارے ٹیکس پیر کے پیسے ہیں آپ ہمارے ٹیکس پیر کے پیسے ہیں آپ جب بتائیں سر آپ نے چیز کے دکھا رہے ہیں دیکھ لیں آپ کو مجھے یہ بات ہی سمجھ بھی نہیں آتی یہ سنس آف گھوٹ سنس آف انٹائی ٹیلیمنٹ پاکستانیز کہ ایمی 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 نہیں مینیج کر پا رہے اپنا ملک اس لیے ایمی ایمی پاس آپ گئے آپ مینیج کر لیجے لات مار کے بھگئی ایمی کو کس نے بھولا ہے آپ کو لات مار کے بھگئی سعودی کو لات مار کے بھگئی امریکہ کو آئیم ایمی 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 سر ایمی ایمی ٹیس کلیکٹ کرتا ہے ایمی کلیز کلیز ایمی کلیز ایمی ایمی پاکستان دیتا ہے it's a lending agency it's a global lending agency similarly for world bank تو ہوتا کس طریقے سہ ہوتا تو ایس ملک کو دیا اس ملک کو دیا سب کی economy stabilise کری نہیں ان کی نظریں دوسرے کے آپ بڑے غلط انسان ہیں آپ نے پوچ کسی لیا وہ تو پیسہ میرا حق تھا میں ایاشی کروں اس پیسے کی میں کھاؤں کیوں اڑاؤں پیسہ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے میں نے گاڑی کی نہیں لی اس type کا ایٹیٹیوڈ ہے پاکستان میں so this is upsetting everybody اب دیکھ آگے چل کے کیا ہوتا I don't know IMF کیا کرے گی World Bank کیا کرے گا ان کا کیا بنے گا but fiscal prudence بلکل بھی نہیں آئیاشی کی زندگیاں بڑے بڑے خرچے جو فسکل ان کا deficit ہے اس کی جڑی یہ ہے سب کو لگتا ہے سلودین آیو بھی پاکستان میں کو اپنے آپ کو اکبر آزم سے کم نہیں سمجھ سب ایسی گوڑے پہ چڑھ چڑھ گھنٹے تو یہی چیز ہے آپ کو خرچے کم کرنے پڑھیں پیٹھ پتھر باندھ باندھ ہم بھی گئے تا ایمیف کے پروگرم میں ایک پروگرم میں ایک بار گئے اس کے بعد نہیں گئے کیوں کیونکہ ہمیں سمجھ میں آگیا کہ ایمیف جو ہمیں بول رہا صحیح بول رہا ایمیف ہمیں پورا کلیئر کرا سونا ہونا سب واپس واپس سب کچھ اپنا ڈکٹا کرا اور دن تھا آج کے دن ہم کبھی آئیمیف کے پاس نہیں گئے پر آئیمیف پروگرم میں ایک بار تو گئے نا یہ بھائی لوگ بائیس بار جا چکے ہیں بائیس بار اور جائیں گے بکر بس دیتا جائے ہم لیتے جائے وہ بھولتا رہے پھر دے جائے پھر ہی بھول جائے یہ چکر چلتا رہے بس کیا آپ نے بالکل وہ اچھی بات یاد دل آئی کہ ارلی نائنٹیز میں بھارت بھی ایک بار آئیم ایم 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 کے پاس گیا مگر آج کا بھارت ایکانومی میں آلموس دنیا کے ٹاپ فائف کنٹریز میں ہے اپنے والیم میں اور اب تو بھارت اس پولیشن میں آنے والا ہے کہ خود اپنا ایک آئیم اپنا لے میرے سب بہت بہت شکریہ دھنیواد آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا آپ نے ہمارے شو میں شرکت کی میجر سب کی بات آپ ٹاک ٹی وی پر سنتے رہتے ہیں ان کا اپنا چانے کیا فورم بھی بہت ہی وائبرانٹ فورم ہے آپ اس کے اپس ڈاؤن لوڈ کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ میجر صاحب کو بھارت کے تمام چینلز پہ دیکھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں آج کا تائزیہ میرے ساتھ اور میرے سب کے ساتھ دیکھ سنتے کا بہت شکریہ ٹی ٹی وی کو بھی سبس سکرائب کیجئے اور ٹی ٹی وی کے اس ہی یو ٹی